ہائے میرا نام نتاشا بھاٹیا ہے اور میں کوٹس ہسپٹل میں کانسلنگ سائیکولوجسٹ ہوں تو آج جس وشے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وشے کا نام ہے سیلف کیر سیلف کیر کا مطلب ہوتا ہے اپنا خیال خود سے رکھنا سیلف کیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے من کو سننا اپنا باڈی کے میسیجز کو سمجھنا اور سوچنا کی کیا کہنا چاریے ہم سے کافی دن ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جب ہم میں بلکل اینورجی نہیں ہوتی ہے ہمیں بہت زیادہ تھکان محسوس ہوتی ہے کوئی کوئی دن ایسے آتے ہیں جب ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز سب سے بڑی مصیبت لگنے لگتی ہے تب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا من اور ہماری باڈی ہم سے کچھ کہنا چاریے ہمیں پتا ہے کہ جب ہم اپنا خیال رکھنے لگتے ہیں تو ہماری جو فیزیکل بیماریاں ہوتی ہیں یا منتل بیماریاں ہوتی ہیں وہ کم ہونے لگتی ہیں جب ہم اپنا خیال رکھیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز سے خوشی ملتی ہیں کس چیز سے ہمیں اداسی ہوتی ہے تو ہم اس بارے میں کچھ کر پاتے ہیں زندگی میں کافی اتار چڑھاو آتے ہیں جو فائٹ ہم کبھی کبھی نہیں کر پاتے تو جب ہم اپنا خیال رکھیں گے ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیسے اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں تب ہم وہ اتار چڑھاو سے بھی ڈیل کر پاؤں گے تو جب ہمیں پتا ہے کہ سیلف کیر اتنا ضروری ہوتا ہے تو ہم اس کو کیوں اہمیت نہیں دیتے اپنے روزمرہ کی زندگی میں کبھی کبھی لوگوں کو شرم آنے لگتی ہے کہ میں دوسروں کی نیڈ سے پہلے اپنی نیڈ کیسے رکھ دوں یا اپنے اوپر زیادہ خیال کیسے دے دیں تو کبھی کبھی شرم آ جاتی ہے کبھی کبھی ہماری پرورش کھیلتی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارے دادہ دادی کے زمانے میں یا مادہ پتہ کے زمانے میں شاید سے سیلف کیر کو یا اپنا خیال رکھنے کو اتنا مہتوہ نہیں ملتا تھا تو وہی تھوٹ پروسیس اب ہمارے اندر بھی آ چکا ہے یا کبھی کبھی ایسا ہو کہ آپ اپنے دوستوں کو دیکھیں یا اپنے جو کولیگز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ان کو آپ observe کریں اور دیکھیں کہ اگر ان کو سیلف کیر کی ضرورت نہیں پڑھ رہی اور وہ پھر بھی اتنا اچھا کر رہے ہیں تو مجھے بھی ضرورت نہیں پڑھ رہی تو کبھی کبھی ہمارا جو من ہوتا ہے وہ یہ سب thoughts کے ساتھ occupy ہو جاتا ہے پر ہمیں اس سمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک step پیچھے لینا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا من کیا چاہتا ہے ہماری body کیا چاہتی ہے اور اس way میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے سیلف کیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دس دن میں ایک بار اپنے ساتھ بیٹھ کے کوئی activity کر لی یا میں evitation کر لی یا exercise کر لی نہیں یہ دس دن میں ایک بار نہیں یہ روز ہونا چاہیے یہ ہمیں روز اپنا خیال رکھنا چاہیے اسے مہتوہ دینا چاہیے اپنے آپ کو مہتوہ دینا چاہیے تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں سیلف کیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک ایک گھنٹہ exercise کر لوں یا dance کر لوں ہاں وہ سب بھی سیلف کیر ہوتا ہے برسیلف کیر کو ہم شروعات سے بھی چالو کر سکتے ہیں ہم اپنے ساتھ سب سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج کیسا محسوس ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اس پر کیسے ڈیل کر سکتے ہیں اور یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے سیلف کیر کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے لئے سیلف کیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اپنا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں دوسری چیز یہ کر سکتے ہیں کہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے جس دن آپ اپنا خیال رکھ لیں گے اسی دن آپ دوسروں کی مدد کر پائیں گے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے پہلے کہ ہمیں کیا چیز سے مدد ہو رہی ہے یا کیا چیز سے مدد نہیں ہو رہی ہے کس چیز سے ہمیں خوشی مل رہی ہے کس چیز سے ہمیں اداسی مل رہی ہے یہ جس دن ہم بیٹھ کے سوچیں گے اس دن ہمارا خیال رکھنا اپنے لئے بہت زیادہ مہتو دینے لگے گا یا کبھی کبھی سیلف کیر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھا کھانا کھائیں کوشٹک کھانا کھائیں جس سے آپ کی صحت بنیں یا آپ اپنی نیند پوری کریں آپ دوستوں سے ملنے جائیں آپ لوگوں سے باتیں کریں گھلے ملے یہ سمجھ نہیں کوشش کریں کہ مجھے کس چیز سے خوشی مل رہی ہے تو سیلف کیر کا بیسک مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو ہم آج سے کوشش کریں گے کہ اپنا خیال رکھنا سٹارٹ کریں اسے اپنی روز مرہ کی زندگی میں دھرود کریں اور اپنے آپ کو مہتو دینا شروع کریں اپنے آپ کو دھیان دینا شروع کریں دینا شروع کریں